کیا آپ گھر بیٹھے ایک مہینے میں دو سے تین ہزار ڈالر کمانا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ وہ کیسے وہ کس طرح ہم کما سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں کہ جو لوگ اردو لکھ کر اس کے ذریعے پیسے کمارے ہیں تو آئیے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک یوٹیوب کا چینل ہے اس کو میں نے اوپن کر کے رکھا ہوا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ اردو کی ساری ویڈیو لگی ہوئی ہیں ان ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لیں اسی طرح کی ویڈیو آپ نے بنانی ہے اور یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرنی ہے یا پویٹری کی ویڈیو آپ نے بنانی ہے اور وہ اپلوڈ کرنی ہے تو میں اب آپ کو دکھا دیتا ہوں سوشل بلیڈ ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھیں تو ان کی ارننگ جو منتلی شو ہو رہی ہے وہ یہ شو ہو رہی ہے اب آپ دیکھیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پروف بھی دکھا دیا ہے کہ آپ ایک مہینے میں تین سے پانچ ہزار ڈالر بھی کما سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے آپ کم بھی کمائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ بھی کمالیں تو اس طرح دوستو اور بھی بہت سارے چینل ہیں جو یوٹیوب کے اوپر اسی طرح کی ویڈیو بنا کے پویٹری کی یا اکوالے ذریعی کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر کے آن لائن ارننگ کر رہے ہیں تو اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کیپ کٹ ویڈیو اڈیٹر میں اکوالے ذریعی کی ویڈیو کس طرح سے بناتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اردو لکھنی ہے تو اس کے لیے ہم گوگل پہ جاتے ہیں گوگل پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے آن لائن اردو اڈیٹر تو آپ کو پہلے یا دوسرے تیسرے نمبر پہ ایک لنک ملے گا آپ نے اس لنک کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے اردو آن لائن ڈاٹ ٹیکے کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے اس کا لنک بھی آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہاں پہ آپ نے اردو ٹائپ کرنی ہے اور اس کا فانٹ سائز بھی چینج کر سکتے ہیں پوائنٹ سائز بھی چینج کر سکتے ہیں کلر بھی دے سکتے ہیں ان کے آپ نے سکرین شارٹ بنانے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں ڈیٹیل سے سمجھایا ہوا ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا سنیپ ٹول کی مدد سے آپ نے اس کے سکرین شارٹ لینے ہیں اردو لکھنے کے بعد آپ نے اپنی آڈیو ریکارڈ کرنی ہے اسی ٹیکسٹ کی جو آپ نے اردو لکھی ہوگی اس کی آپ نے اپنے موبائل کے ذریعے آڈیو ریکارڈ کرنی ہے اس آڈیو کو آپ نے اوڈا سی ٹی کے اندر ایڈٹ کرنا ہے تو آئیے ہم چلتے ہیں اوڈا سی ٹی سافٹ ویر میں اور اس میں میں آپ کو آڈیو کو ایڈٹ کر کے دکھاتا ہوں اوڈا سی ٹی سافٹ ویر کے اندر ہم آگے ہیں اب یہاں پہ آپ فائل پہ جا کے جہاں پہ اپنی فائل آپ نے سیو کی ہوئی ہے وہ والی فائل آپ اوپن کریں جیسی آپ فائل کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو بلینک ایریا تھوڑا سا دکھائی دی رہا ہے یہ نوائس ہے اس نوائس کو آپ نے رموو کرنا ہے یہاں سے جسٹ ہم نے تھوڑی سی سی سیلیکشن لی ہے ایفیکٹ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں نوائس کے اوپر آتا ہوں اور یہاں پہ نوائس ریڈیکشن کے اوپر میں کلک کرتا ہوں گیٹ نوائس پروفائل کے اوپر میں نے کلک کیا کی بورڈ سے میں کنٹرول اے کی کی کو پریس کرتا ہوں یعنی کہ سیلیکٹ آل کرتا ہوں ایفیکٹ کے اوپر میں دوبارہ جاتا ہوں نوائس کے اوپر آتا ہوں اور نوائس ریڈیکشن کے اوپر میں دوبارہ کلک کرتا ہوں اور اس کو اوکے کر دیتا ہوں جیسے ہی میں اس کو اوکے کرتا ہوں میری نوائس جو ہے وہ رموو ہو جاتی ہے اب ایفیکٹ کے اوپر میں دوبارہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ والیم کے اوپر آتا ہوں اور یہاں پہ ایک آپشن ہے نارمال آئیز کا اس کے اوپر میں نے کلک کیا اس کو اپلائی کر دیا دوبارہ میں ایفیکٹ کے اوپر جاتا ہوں اور ڈیلی اور ریورگ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ریورگ کے اوپر کلک کر کے اس کو اپلائی کر دیتا ہوں اب اس آرڈیو کو میں سیو کر لیتا ہوں آرڈیو ہماری جو ہے ابھی کچھ حد تک ریڈی ہو چکی ہے ابھی ہم نے اس کے پیچھے میوزک لگانا ہے تاکہ ہماری آڈیو جب چلے گی جہاں پہ ہم خموش ہوں گے جو ٹیکس بولا ہوا ہے جہاں پہ ہم نے خموش ہونا ہے وہاں پہ تھوڑا سا میوزک جو ہے وہ سنائی دے گا اس کو میں یہاں پہ کلوز کر دیتا ہوں اب دوبارہ یہاں پہ فائل کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اوپن کرتا ہوں فائل کو جو میوزک ہم نے پیچھے ایڈ کرنا ہے اس فائل کو میں اوپن کرتا ہوں فائل کے اوپر میں دوبارہ کلک کرتا ہوں یہاں سے امپورٹ کرتا ہوں آڈیو فائل جو ابھی ہم نے سیو کی ہے اس فائل کو میں امپورٹ کر لیتا ہوں یہ آڈیو فائل ہماری آ چکی ہے باقی کا حصہ ہم رموو کر دیتے ہیں سیلیکٹ کیا ڈیلیٹ کا بٹن پریس کیا کی بورڈ سے باقی کی فائل ہماری جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی یہاں سے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس حصے کو اب یہ والی فائل ہم نے سیلیکٹ کی جو ہماری فرسٹ والی آڈیو ہے جو میوزک والی ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا ایفیکٹ کے اوپر جاتے ہیں یہاں سے والیم کے اوپر امپلی فائل کے اوپر ہم نے کلک کیا اور یہاں سے آڈیو کو ہم جو ہے کم کر لیتے ہیں مائنس کی طرف ہم لے جاتے ہیں تو آڈیو کو ہم نے کم کر دیا ہے میوزک والی کو اب یہ فائل آپ کی سیلیکٹڈ ہے پہلے والی لے ہے ایفیکٹ کے اوپر دوبارہ جائیں والیم کے اوپر آٹو ڈک کا اپشن ہے اس کے اوپر جسٹ آپ نے کلک کیا اپلائی کر دیا جیسے آپ اپلائی کرتے ہیں آٹو ڈکنگ اپلائی ہو جاتی ہے یعنی کہ جہاں پہ آپ بولیں گے وہاں پہ میوزک کم سنائی دے گا جہاں پہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں وہاں پہ میوزک سنائی دے گا یہ فائل آڈیو کی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں یہاں سے سیو کر دیتا ہوں ایم پی تھری میں اوکے کر دیا اس کو یہاں سے بھی اوکے کر دیا یہ فائل ہماری اب سیو ہو گئی ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے کیپکٹ ویڈیو ایڈیٹر کی طرف کیپکٹ ویڈیو ایڈیٹر کو آپ نے اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک بٹن دکھائی دے گا ایم پورٹ کا یہاں پہ آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے جو فائلیں آپ نے سیو کی ہوئی ہیں جو آپ نے سکرین شارٹ بنائے ہوئے تھے یا باقی کی آپ کی جو پکچر ہیں یا ویڈیو ہے وہ آپ نے یہاں سے ایم پورٹ کرنی ہے ان فائل کو میں ایم پورٹ کر لیتا ہوں جسٹ یہاں سے ٹائم لائن کے اندر اس کو میں ڈریک کرتا ہوں اس پکچر کو بھی میں ڈریک کر لیتا ہوں یہاں سے اس کو میں اس گرین سکرین کو بھی میں امپورٹ کرتا ہوں یہاں سے بھی اس کو میں نے ڈریک کیا اور یہاں سے اس کو بھی میں ڈریک کر لیتا ہوں اس گرین سکرین کو ہم نے رموو کرنا ہے تو اس کے لئے جسٹ آپ اس کو سیلیکٹ کریں کٹ اوٹ کا آپشن ہمیں ملتا ہے یہاں سے کروما کی کو آپ نے سیلیکٹ کیا کلر پکر کو لیا یہاں پہ جسٹ آپ نے کلک کیا سٹرنٹھ کو ہم تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں تاکہ گرین سکرین رموو ہو جائے اور یہاں سے شیڈو کو ہم فل کر دیتے ہیں تو گرین سکرین جو ہے وہ رموو ہو چکی ہے نیکسٹ ہم اس کو بھی سیم اسی طرح سے کٹ اوٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں کروما کی اور یہاں سے کلر پکر لیا سٹرنٹھ کو تھوڑا سا ہم بڑھا دیتے ہیں اور شیڈو کو فل کر دیتے ہیں سیم اس کو بھی اسی طرح ہی کریں گے کلر پکر لیا کلک کیا اور یہاں سے سٹرنٹھ تھوڑی بڑھا دی شیڈو فول کر دیا یہاں سے ہم تھوڑا سا حصہ اس کا کراپ کر دیکھتے ہیں کراپ ٹول کے مدد سے یہ ہمارا ٹیکس جو ہے گرین سکرین رموو ہو چکی ہے اب یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کرتا ہوں یہی والی جو پکچر ہے بیسک کی اوپر آپ جائیں سکیل اس کا بڑھا دیتے ہیں یہاں سے اس کا ہم نے سکیل بڑھایا اس کو یہاں پہ اڈجسٹ کر دیتے ہیں کچھ اس طرح سے جو ٹیکسٹ ہم نے لکھا ہوا ہے اس کا سکیل ہم نے چھوٹا کرنا ہے تو یہاں سے میں اس کو سیونٹی چھوز کرتا ہوں اور اس کو سائیڈ پہ لے جاتا ہوں یہاں سے اس کو بھی میں سیونٹی اور سائیڈ پہ کر دیتا ہوں اس ٹیکسٹ کو بھی یہاں سے اس کو بھی میں سیونٹی کرتا ہوں اور سائیڈ پہ لے جاتا ہوں اس ٹیکسٹ کو اب بھی اس ٹیکسٹ کے اوپر ہم اینیمیشن کو بھی اپلائی کر لیتے ہیں تو یہاں سے آپ اینیمیشن کے اوپر کلک کریں یہاں پہ کافی ساری اینیمیشن ہے ان اوٹ کی اینیمیشن ہے جو آپ کو اینیمیشن اچھی لگتی ہے وہ آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں یہاں سے جسٹ میں کوئی ایک اینیمیشن جو ہے وہ اپلائی کر دیتا ہوں یہاں سے آؤٹ کو بھی میں لے لیتا ہوں آؤٹ کے اوپر میں یہ والی اینیمیشن اپلائی کر دیتا ہوں اور یہاں سے ان کے اوپر میں یہ والی اینیمیشن اپلائی کر دیتا ہوں آؤٹ کے اوپر فیڈ آؤٹ کی کر دیتا ہوں اور یہاں سے جلدی سے میں ان کے اوپر اینیمیشن اپلائی کر دیتا ہوں اب ہم نے ان کے اوپر اینیمیشن بھی اپلائی کر لیا اینیمیشن کو اگر آپ ڈیوریشن بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نیچے سے بڑھا سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹے سے جو ہے وہ آئیکن دیئے ہوئے ہیں یہاں سے آپ اس کو کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں تاکہ اینیمیشن جو ہے وہ سموت دکھائی دے اب ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر آڈیو فائل لے کے آنی ہے جو ہم نے آڈیو بنائی ہوئی تھی تاکہ ہم آڈیو کو پہلے ایڈجسٹ کر لیں اس کے بعد ہم ان کے اوپر ٹرانزیشن اپلائی کریں گے ٹیکسٹ کو ایڈ کریں گے باقی چیزیں ہم ساری بات میں ایڈ کرتے ہیں تو یہاں سے ایمپورٹ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں جہاں پہ آڈیو فائل میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے آڈیو فائل کو میں ڈریک کرتا ہوں یہاں سے ٹائم لائن کے اندر جلدی سے میں اپنی آڈیو فائل کو سن کے جہاں جہاں پہ ٹیکسٹ ہے وہاں پہ آڈیو فائل کو میں سیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ والا حصہ ہم نے کٹ کر دیا سپلٹ کر دیا ہے یہاں پہ یہ والا حصہ ہم نے نہیں چاہیے تھا اس لئے ہم نے اس کو سپلٹ کر دیا ہے آڈیو کی فائل کو میں نے سیٹ کر دیا ہے باقی کا حصہ میں یہاں سے رموو کر دیتا ہوں ان تینوں کو میں نے سلیکٹ کیا split کے اوپر جسٹ click کرتا ہوں یہ والا جسا میں remove کر دیتا ہوں یہ والا جسا ہمیں نہیں چاہیے اس کو ہم نے cut کر دیا split کی مدد سے اب ہم اس کے اوپر transition کو apply کرتے ہیں اور text کو لے کے آتے ہیں یہاں پر میں ایک split کی مدد سے cut add کرتا ہوں اور یہاں پر بھی ایک میں cut add کر دیتا ہوں transition کے اوپر جاتے ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی transition جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ apply کر سکتے ہیں یہاں سے میں زوم کی ٹرانزیشن جو ہے اس کے اوپر اپلائی کر دیتا ہوں اور اس ٹرانزیشن کا بھی ڈیوریشن آپ بڑھا سکتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ٹرانزیشن جو ہے وہ فاسٹ نہ ہو یہاں سے اس کو میں نے سیٹ کر دیا اب ہم اس کے اوپر ایفیکٹ کو اپلائی کرتے ہیں تو ایفیکٹ کے لیے آپ ایفیکٹ کے اوپر کلک کریں یہاں پہ کافی زیادہ ایفیکٹ ہیں آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ والا ایفیکٹ آپ چوز کر سکتے ہیں یہاں سے میں فرض کریں یہ والا ایفیکٹ اس کے اوپر اپلائی کر دیتا ہوں یہاں سے اس کو میں فل کر دیتا ہوں ٹائم لائن کے اوپر اور یہاں سے آپ اس کی سپیڈ اور اس کو کم کر سکتے ہیں تاکہ ایفیکٹ آپ کا کتنا جو ہے وہ شو ہو یہاں سے ہم نے اس کے اوپر ایفیکٹ بھی اپلائی کر دیا ہے تو اب اس کے اوپر ہم نے ٹیکسٹ کو لے کے آنا ہے تو ٹیکسٹ کے لیے کیا کرتے ہیں ٹیکسٹ کے اوپر جسٹ ہم نے کلک کیا یہاں پہ ٹیکسٹ کے اندر کافی زیادہ ٹیکسٹ ہے لیکن آپ نے اپنے چینل کے حوالے سے دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جسٹ کلک کرتے ہیں سبسکرائب کا بٹن ایڈ کرتا ہوں لائک کا بٹن ایڈ کرتا ہوں اور شیئر کا بٹن ایڈ کرتا ہوں اگر آپ اپنے چینل کا نیم دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے کوئی ایک ٹیکسٹ لیں اس کے اندر آپ اپنے چینل کا نیم لکھ لیں بلکل سمپل ہے یہاں سے میں سکیل کو کم کر دیتا ہوں سکسٹی کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو بھی میں سکسٹی کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو بھی میں سکسٹی کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو پکڑ کے آپ نیچے کی طرف ڈریک کریں یعنی کہ سینٹر میں لے جائیں اس کو بھی ہم سینٹر میں لے جاتے ہیں اور یہاں سے اس کو بھی ہم سینٹر میں موف کر دیتے ہیں مزید اگر آپ اس کو چھوٹا یا بڑا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اینڈ کے اوپر اس کو میں رکھ دیتا ہوں نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم نے اس ویڈیو کو مزید خوبصورت بنانا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک لیئر کے اوپر میں نے ویڈیو فائل کو بھی ایڈ کیا ہوا تھا اس پکچر کو آپ سیلیکٹ کریں یہاں سے موڈ کا اپشن دیا ہوا ہے اس موڈ کو ہم نے چینج کرنا ہے جسٹ یہاں پہ کلک کیا ملٹیپلائی کے اوپر کلک کر دیں یہاں سے اس کو بھی ہم نے سیلیکٹ کیا موڈ اس کا چینج کیا ملٹیپلائی کیا یہاں سے اس کو بھی میں نے سیلیکٹ کیا اور موڈ اس کا ملٹیپلائی کر دیا اب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کا ٹیکس جو ہے وہ کیسا خوبصورا لگے گا نیچے آپ کو پانی کا جو ہے وہ ایفیکٹ بھی دکھائی دے گا لاسٹ میں ہمارے پاس اپشن آ جاتا ہے جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے اس کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایکسپورٹ کے اوپر جسٹ آپ کلک کریں جیسے آپ ایکسپورٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ یہاں پر ٹائٹل دے سکتے ہیں لوکیشن دے سکتے ہیں اور سمپل آپ نے ایکسپورٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ ایکسپورٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ کی ویڈیو سیو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں سے فیلال میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں میں آپ کو ویسے ہی اس کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ویڈیو ہماری جو بنی ہے وہ کیسی شو ہو رہی ہے بار بار آنسوں صاف کرنے کی بجائے ایک بار حمد کر کے اپنی زندگی کو انہی سے صاف کر دیں جو ان آنسوں کی وجہ بنتے ہیں لوگوں کے چہرے پر مت جاؤ چہرے سے بڑا کوئی نکاب نہیں ہمیشہ میٹھے الفاظ بولیں تاکہ اگر کبھی زندگی میں آپ کو وہ الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں جی دوستو میں نے اپنی پوری کوشش کیے کہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکوں ویڈیو کو ایڈیٹ کس طرح کرتے ہیں آڈیو کو ایڈیٹ کس طرح کرتے ہیں اور اکوالے ذریع کی ویڈیو کس طرح سے بناتے ہیں اسی طرح دوستو آپ بھی اپنے یوٹیوب کے چینل کے لیے اکوالے ذریع کی پویٹری کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر کے کافی زیادہ پیسے کما سکتے ہیں تو امید ہے دوستو میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہلفل ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ